میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلق آیات آپ کی خدمت میں مستند تفسیر کے روشنی میں عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اولاں تو یہ آیت تھی اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے بِعِق وَحَلَالَ اور رِّبَى یعنی سود کو حرام فرمایا تو سود کی تمام طرح تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر ہم بیعے کی طرف آئے تھے اور اولاں ہم نے یہ آپ کو ارز کیا تھا کہ بیعے حلال ہے اس کا مطلب یہ کہہ دیا گیا کہ اس بیعے کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے تو یقینی سے بات ہے کہ صرف بیعے سے ہی نفع حاصل نہیں ہوتا پھر اور چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی امور ہم نے اس میں شامل کر لیے تھے تو شروع میں احادیث کریمہ بکثرت میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی جس سے بیعے کا صحیح تصور پھر تاجر کے بارے میں جو فضلت بیان کی خود تجارت کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے پھر مختلف طریقے پھر وہ اشیاء جن کو ہم مبیع کہتے ہیں جن کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ آپ کو ذکر کی پھر میں نے آخر میں آپ کو یہ حفظ کیا تھا کہ ویسے تو ہمارا یہ پروگرام ایک الگ فارمیٹ کا ہے کوئی فقہی مسائل کا پروگرام نہیں ہے لیکن چونکہ زمین یہ بات آگئی اور بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو ریگولر ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ کچھ مسائل پر بھی گفتو کر لی جائے کہ اب یہ ایک موضوع ہے تو اچھا ہے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو میں نے پھر آپ کو بیعے کی تعریف پھر بیعے کی کچھ مسائل بیان کیے تھے پھر ایک لفظ ذکر کیا تھا خیار اس کے تحت خیار منز اختیار ہوتا ہے اس کے تحت کچھ ایک خیارات ہیں جن کا تصور شریعت نے پیش کیا ہے جسے خیار قبول ہے خیار شرط ہے خیار تعین ہے خیار رویت ہے اور خیار عیب ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا خیار قبول کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن تھوڑا سا نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ خرید و فروخت کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً ایک شخص یا تو ڈیمانڈ کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز آفر کرتا ہے بھئی آپ ہی میرا پلوٹ خرید لیں یا وہ کہتا ہے کہ آپ کے پلوٹ ہے آپ مجھے بیشنا چاہتے ہیں تو جو پہلے بولتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں شرع استلاح میں تو جیسے یہ ایجاب ہوتا ہے اب دوسرے شخص کے لیے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ یس کہے یا نو کہے اسی یس یا نو کہنے کے اختیار کو خیار قبول کہتے ہیں یعنی اب اس کو قبول کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ چاہے تو قبول کرے یعنی ہاں کہہ دے اور چاہے تو قبول نہ کرے نہ کہہ دے اس کو خیار قبول کہتے ہیں اس کی شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اسی مجلس کے اندر اسے خیار قبول حاصل ہوگا اور مجلس ایک وقت کے مجموعے کا نام ہے جس میں آپ ایجاب کے بعد ایک حالت ایک حیت میں قائم رہیں تو ہم کہیں گے یہ ایک مجلس ہے اور اگر آپ ایسی کسی اور حالت کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جو ایجاب کے قبول کرنے کے راہ میں رکاوٹ ہے یا یہ ظاہر کر رہی ہو کہ آپ اسی ایجاب کو رد کرنا چاہتے ہیں تو سمجھنے کے مجلس بدل گئی جیسے کسی نے کہا آپ یہ میری چیز خریدتے ہیں آپ نے مو پھیر کے باتیں شروع کر دی دنیا بھی کھانا کھانا شروع کر دیا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے کھڑے تھے تو چل پڑے آپ تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اس قبول کو رد کر رہے ہیں تو اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو بس یہ مجلس گویا کے تبدیل ہو گئی اب وہ پہلے والا ایجاب ختم ہو جائے گا اب اگر آپ واپس آکے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک میں مان لیتا ہوں قبول کر لیتا ہوں تو یہ حقیقتاً قبول نہیں ہے کیونکہ پہلے والی چیز ختم ہو گئی تو اب اس سے گویا کے ابتدا ہو رہی ہے تو یہ ایجاب کہلائے گا اب قبول چل جائے گا دوسرے والی کی طرف لیکن اگر کسی نے اسی مجلس میں جیسے میں آپ سے کہوں یہ گلاس مجھ سے آپ خریدنا ہے پانچ سو روپے کا اب آپ سوچ ہی رہے ہیں تو یہ ایک مجلس ہے اس میں آپ کے کہنے سے پہلے اگر میں کہوں نہیں نہیں میں اپنا ارادہ بدلتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے میں بدل سکتا ہوں لیکن اگر آپ اسی مجلس میں یس کہہ دیتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں بے پختہ ہو جائے گی اس شخص کے مجلس بدلنے سے پہلے خیار قبول کر لینے کی صورت میں یا قبول کر لینے کی صورت میں یا خیار قبول کا فائدہ اٹھا لینے کی صورت میں اب سامنے والا ازبعہ کو ختم نہیں کر سکتا ہے اس سے ہمارے وہ بہن بھائی درست حاصل کریں کہ جب وہ کسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو بعد اوقات اگر کسی اور طرف سے ایک دم ڈیمانڈ مل جائے ابھی مجلس بدلی نہیں ہے بات چل رہی ہے تو وہ فوراً ارادہ بدل لیتے ہیں حالانکہ سامنے والا قبول کر چکا ہوتا ہے بات اوقات لیکن اس طرح کے بہانے کر کے یا آپ نے کونسا کوئی ایڈوانس دیا تھا کوئی ٹوکرمنی تو دینی تھی کونسا آپ کے میرے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس طرح آپ اس کے قبول کو رد کر کے جو زیادہ دیرہ ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارا مذہب اسلام مومن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بڑا لحاظ فرماتا ہے مومن اگر اپنے قول سے اپنے اقرار سے پھرے تو یہ ایک بری بات ہوتی ہے اس سے اس کا وقار زائل ہوتا ہے اس سے اس کی عزت میں فرق ہوتا ہے پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے لئے غیبت کا اور بدگمانیوں کا دروازہ کھول رہا ہے اور شریعت ان چیزوں کو قطعاً ناپسند فرماتی ہے اس لئے جب ایک دفعہ اقرار کر لیا سامنے والے نے قبول کیا تو یہ بے اگدم نافذ اور پختہ ہو جاتی ہے اور ان دونوں کا حق ایک دوسرے کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے بس اگر میں پلوٹ بیچ رہا ہوں میں نے کہا یہ پچاس لاکھ آپ لیتے ہیں آپ نے کہا یس تو بس آپ کا حق میرے پلوٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور ابھی جو پانچ پچاس لاکھ آپ مجھے دیں گے میرا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اب اجابہ قبول کے بعد اگر کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے کوئی ابھی ایڈوانس نہیں دیا اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ دوسرے کے حق کو باطل قرار دے رہے ہیں دوسرے کے حق کو ضائع کر رہے ہیں اور شریعت اس بات کو قطن ناپسند فرماتی ہے تو یہ خیار قبول تھا دوسرا خیار رویت آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات رویت دیکھنے کو کہتے ہیں ہم بغیر دیکھے کوئی چیز سامنے والے پر اعتماد کر کے لے تو لیتے ہیں لیکن اس کے دیکھنے پر وہ یعنی ہمارے دیکھنے پر بے کے مکمل ہونے کا داروں مدار ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں افصاب ایک گائے بہت اچھی ہے آپ بس ڈن کر لیں میں نے کہا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ہاں بہت اچھی ہے ٹھیک ابھی کر لیا اب جب دکھائی تو وہ پسند نہیں آئی تو مجھے خیار رویت حاصل ہوگا کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پر اعتماد کر کے اگرچہ اس کو لے لیا لیکن ابھی میں نے دیکھا نہیں اور جب دیکھا نہیں تو شریعت ہمیں اختیار دیتی ہے کہ چاہے ابھی جا وہ قبول ہو گیا ہم اسے ختم کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کپڑا لیتا ہے کوئی چیز لیتا ہے اور دکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ یار دیکھو میں گھر پہ دکھا لوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں سمجھ میں آئے گا تو لے لیں گے ورنہ واپس کر دیں گے تو یہ بلکل خیار رویت اس کو حاصل ہوگا اگر دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائے آپ ورنہ منع کر دے گئے میں گھر کے لیے نہیں دیتا ہوں آپ یہیں دیکھ لیں اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ورنہ ہم گھر کے لیے نہیں دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے دے دیا ہے تو وہ یقینی سی بات ہے جس کے دیکھنے پر موقف رکھا ہے وہ جب تک دیکھ کر یس یا نو کر دے نہ کر دے یہ بے نافذ نہیں ہوگی لہٰذا اگر وہ شخص گھر لے جاتا ہے پھر واپس لاکر کہتا ہے بھی گھر والوں کو پسند نہیں آیا تو بعض اوقات دکاندار جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا چیز کو لے کر گئے ہیں ٹائمز آیا کر دیا تو پہلے ہی اس کو خیار رویت حاصل ہے یہ اس کا شرن حق ہے کہ جس کے لئے چیز لے کر لے جا رہے ہیں اسے پسند آئی گی تو وہ لے گا ورنہ نہیں لے گا تو بہرحال یہ بھی غلط طریقہ کار ہوتا ہے تیسرا جو بتایا تھا آپ کو وہ خیار تعیین ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بغیر کسی تعیین کے جیسے کوئی کہتا ہے کہ تین بکریاں ہیں ان میں سے کوئی سی بھی آپ لے لیجیے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان میں سے ایک کتنی قیمت ہے تینوں کی بیس بیس ہزار روپے قیمت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لو بیس ہزار میں نے ایک لے لی اب وہ کونسی ایک لی ہے ابھی اس کے چونکہ تعیین نہیں تو مجھے اختیار ہوگا میں ان میں سے ایک لے سکتا ہوں تو جب دو تین چیزیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور ہم سودا کر لیتے ہیں لیکن ایک آئیٹم کو متعین نہیں کیا ہوتا تو اس سے خرید و فروخت کر لینے کے بعد ہجاب و قبول کے بعد کسی ایک کو متعین کرنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں یہاں تک میں تقریباً آپ کو کچھ چیزیں بتا اچھا ایک اور خیار شرط بھی آپ کو بتایا تھا اور اس کو بھی ایک دفعہ پھر میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سودا کریں اور آپ کو گمان ہو کہ جو میں بیچ رہا ہوں ایسا نہ ہو میں اس میں نقصان کا شکار ہو جاؤں یہ آپ کچھ خرید رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں لے تو رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے تو پھر شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ سودے کو کامل نہ کریں بلکہ اس کو معلق رکھیں اور اس طرح کہہ دیں کہ جی میں لے تو رہا ہوں اجاب و قبول میں نے کر لیا لیکن مجھے تین دن تک کا اختیار ہوگا میں اس کو واپس کر سکتا ہوں یہ جو تین دن کا اختیار لیا جاتا ہے اسے خیار شرط کہتے ہیں اس کی کم سے کم تو کوئی مدت نہیں ہے آپ نے خیار لے لیا میں سوچ کے بتاؤں گا اور بل فرش تین دن بھی آپ نے نہیں کہے تو ملے گا اختیار تین دن کا اب آپ نے ایک دن بعدی کرنے بھی میرا دن نہیں مان رہا میں نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک دن چھوڑا دو دن چھوڑا تین دن چھوڑا جیسے چوتھا روز آئے گا اس خودہ پہلے ہی تیسرے دن ہی کینسل ہو جائے گا جیسے تین دن پورے ہوئے کینسل ہو گیا کیونکہ آپ نے یس نہیں کہا چوتھے دن اگر آپ کہتے ہیں تو سامنے والے کو اختیار ہے وہ منع کر دے کہ آپ نے تین دن تک سوچا لیکن کوئی جواب نہیں دیا تو اب میں نہیں بیچ رہا ہوں تو آپ اس سے جھگڑ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی تو آپ کو تین دن تک اختیار رہتا ہے اس کو خیار شرط کہتے ہیں یہ دونوں اختیار لے سکتے ہیں بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی تو کم از کم اس کے زیادہ سے زیادہ تین دن ہوتے ہیں یہ خیار شرط کہلاتا ہے اور آخری تھا ہے خیار عیب اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو ارز کروں گا تو اب یہ میں نے دھورا دیئے ایک دفعہ یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا ان میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے لیکن یہ ہمارا نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ یہ پروگرام اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تمام تر فقہی مسئلے ذکر کیے جائیں لیکن شرع لحاظ سے جو استلاحات فقہائے اسلام نے متعین فرمائیں قرآن و حدیث کی تمام تر تعلیمات کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے ایک خیار عیب ہوتا ہے خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ حاصل ہوتا ہے خریدنے والے کو کہ وہ کوئی چیز لے لیتا ہے اور بعد میں اس شیع کے عیب پر متعلے ہوتا ہے تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اس عیب دار چیز کو واپس کر کے اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں یہ جو واپس کرنے کا اختیار ہے اس کو خیار عیب کہتے ہیں یعنی عیب کی وجہ سے بے کو ختم کرنے کا حاصل ہونے والا اختیار اسے کہتے ہیں خیار عیب لیکن اس کیلئے کچھ شرائط ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ وہ خرید رہے ہوں تو وہ عیب میں نے اس کی پہلے آپ کو تعریف بتائی تھی پھر عرض کر دیتا ہوں کہ عیب وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں کہ یہ عیب بن جائے کہ یہ عیب ہے اس کو جسے بعض لوگ خود بخود کسی چیز کو عیب بنا لیتے ہیں ایسا نہیں بلکہ عیب اس خرابی کو کہیں گے جس کو تاجر حضرات بزنس مین جو لوگ ہیں وہ اس کو کہیں کہ یہ عیب ہے اور اس کی وجہ سے چیز کی قیمت میں کمی آتی ہو اس کو عیب کہا جائے گا اب مثال کے طور پر ایک پھل ہے مثال کے طور پر اب اس کے اندر کیا ہے کیا پتا تو یہ ثابت جو پھل بکتے ہیں خربود وغیرہ ہیں یہ بکتے ہیں تو ان کے اندر اگر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جالا پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ سے کوئی چیز کی قیمت تو کم نہیں ہوتی اور نہ اس کی وجہ سے کوئی تاجر حضرات اس کو عیب شمار کرتے کہ کوئی منڈی سے ثابت لیتے ہیں پھر آگے بھی ثابت بیشتے ہیں کٹا ہوا تو کوئی بھی نہیں بیشتا تو اس طرح اب آپ اسے عیب ضرور کہیں گے لیکن شرع لحاظ سے وہ عیب نہیں کہلائے گا یہ درہ توجہ رکھیں تو عیب یہ ہوتا ہے اب ضروری ہے کہ خیر عیب اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ عیب خریدتے وقت شے میں موجود ہو اور خریدنے والا اس پر متلع نہ ہوا ہو پہلی بات یہ ہے لہٰذا اگر آپ نے کوئی چیز لینا چاہیے آپ نے دیکھا جیسے کتاب لے رہے ہیں تو دیکھا اس کی بینڈنگ اکڑی ہوئی ہے یا ٹائٹل خراب ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھنے کے باوجود لے لیا اور گھر چلے گئے بعد میں دوسرے دن آکر کہتے ہیں اس کی بینڈنگ خراب تھی بس لے لو واپس اس کا ٹائٹل پیج صحیح نہیں ہے واپس لے لو نہیں واپس کر سکتے اس لیے کہ اگرچہ یہ عیب موجود تھا لیکن آپ نے دیکھنے کے بعد اس کو خریدا ہے گویا کہ آپ اس عیب پر راضی ہو گئے لہٰذا اس کو واپس نہیں کر سکتے ہاں آپ نے کتاب اوپر سے دیکھی اعتماد کر کے لے گئے جا کر دیکھا بیچ کے چار پانچ صفحے غائب ہیں ایسا ہوتا ہے بعد وقت جب وہ کوپی بناتے ہیں تو صفحے غائب ہو جاتے ہیں اب آپ نے لا کر دی کبھی یہ کتاب واپس کریں کیونکہ اس میں دیکھیں اندر کے پانچ چھ صفحے غائب ہیں میرے تو تسلسل ٹوٹ گیا پڑھتے ہوئے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ واپس لے گا تو ایک تو عیب خریداری کے وقت موجود ہو نمبر ایک نمبر دو جو خریدنے والا ہے وہ اس پر متلے اس وقت نہ ہوا ہو تیسری اچھا اب یہ جب اس وقت عیب موجود ہو اس کی ایک تشریح سمجھ لیں مثلا آپ گھر لے گئے کوئی کھلونا وغیرہ بچے نے گرا کے توڑ دی آپ لا کر دے رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو ٹوٹا ہوا ہے تو یہ عیب خریدتے وقت تو پیدا نہیں ہوا یہ تو آپ کے گھر پر پیدا ہوا ہے لہٰذا اس عیب کی وجہ سے آپ چیز کو واپس نہیں کر سکتے ہیں اس لیے خریدتے وقت وہ عیب موجود ہو نمبر ایک نمبر دو آپ اس عیب پر متلع نہ ہوئے ہوں اور آپ گھر لے گئے ہیں تو یہ دو شرطیں ضرور ہونے چاہیں تیسری یہ کہ گھر پہنچنے کے بعد جب آپ عیب پر متلع ہوئے اس کے بعد آپ نے شے کو استعمال نہ کیا ہو اگر آپ نے اس کے باوجود متلع ہونے کے باوجود اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو گویا کہ اب آپ اس عیب پر راضی ہو گئے اب واپس نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ گھر پر لے گئے ایک مشین کھولی اندر سے خراب نکلی لیکن آپ نے اس کو یوس کرنا شروع کر دیا جوسر تھا آپ نے جوس نکالنا شروع کر دیا پھر اگر اگلے دن لا کر دے رہے تو اگر تو جوس نکالنے پر عیب پر متلع ہوئے پھر تو یہ استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو اطلاحی استعمال کرنے پر ہوئی اس طریقے سے لیکن ایک ایسا عیب ہوتا ہے کہ جیسے بٹن ٹوٹا ہوا ہے کہیں سے وہ کریک ہے اور آپ نے اس میں جوس نکال لیا تو جوس نکالنے سے تو کریک نہیں پتا چلا نا بٹن کی خرابی پر اگر آپ پہلے متلع ہو گئے تو آپ کو رک جانا چاہیے تھا لیکن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو اب اس شائع کو واپس نہیں کر سکتے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا مثلا میں کوئی شخص ہے وہ جا کے جھوٹ بول دے کہ جی میں جی تو پہلے پتا نہیں چلا تھا تو میں نے استعمال کر لی اور ایسا مسئلہ ہے تو یہ پھر ایک شریع طریقہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو حلفیہ بیان دینا ہوگا کہ ہاں قسم کھا کر کہنا ہوگا کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ اب میں نے دیکھا نہیں تھا میں گھر لے گیا تھا اور بالفرز میں نے بغیر دیکھے اس پر متلع نہیں ہوا چیز کو میں نے استعمال کیا تب میں اس پر واقف ہوا ہوں یعنی اس طرح کیونکہ دکاندار کو بھی شریعت پروٹیکشن دے گی نا ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی گھر لے جا کر اور پھر آ کر اس طرح ہیلا بہانہ کر کے چیز کو واپس کرنے کی کوشش کرے تو باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشینری لے گا ہے آپ نے بس ایک فون کیا ہے کہ ایسا ہے وہ فوراں اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر جھوٹ بولنا بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے اس لیے وہ ایک دوسرے پر انتہائی اعتماد کرتے ہیں حسنظن قائم رکھتے ہیں کہ نہیں ہم سے کم از کم جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا لیکن ہمارا یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے اور اس میں دوسرے پر اعتماد قائم نہیں ہو پاتا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے آمال خراب ہیں ہم جہاں پر کوئی خرابی نہیں ہوتی ماں خرابی پیدا کر لیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اس لیے سامنے والا اعتماد نہیں کرتا ہے اور وہ جھگڑا کرتا ہے تو بہرحال ہمارا کام تو ہے شرعی اصولوں کو بیان کرنا اب یہ شرعی اصول کس طرح ہمیں اپنی ذات پر نافذ کرنے چاہیے اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا تو اس کو دو جہتوں سے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو یہ ہوں اگر جب آپ غور و تفکر کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو مسئلہ بتایا وہ عمل کر رہے نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن آپ کی اپنی ذات بھی تو ہے مثال کے طور پر میں ایک چیز کے عیب پر متلع ہوا لیکن میں نے دکاندار کو نہیں بتایا میں گھر لے گیا گھر لے جانے کے بعد پھر مرے ایک دم ذہن میں آیا نہیں لانی چاہیے تھی دیکھا نا اس میں یہ عیب ہے تو میں چلا گیا واپس اور جا کر کہتا ہوں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں چلا میں لے گیا آب واپس لے اس چیز کو تو دکاندار کو تو معلوم نہیں چلے گا وہ لے لے گا واپس لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت مجھے کرنا چاہیے ضمیر کو اور یہ شرن میرے لے جائز نہیں تھا کیونکہ میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں اس عیب پر متلع ہو گیا تھا اس کے باوجود میں نے اپنے دل کو خریدنے پر راضی کر کے اس چیز کو لے کر گیا تو شرن میرا حق ختم ہو چکا تھا میں کیسے اس کو واپس کر رہا ہوں اسی طریقے سے بعض اوقات گھر پر چیز لے جاتے ہیں لوگ اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور لاکہ ان کا زور پاور ہوتا ہے تو دکاندار کو دھمکاتے ہیں کہ واپس لیتا ہے یا ٹانگیں توڑوں تیری وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی جی دے دیں لگڑا تو نہیں کرنا تو یوں مطلب یہ کہ غلط روئیہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے اس میں آخرت کا بہت زیادہ وبال ہے تو خیار عیب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اگر آپ کوئی خراب چیز لے آتے ہیں عیب پہلی موجود تھا آپ پہلے متعلق نہیں ہوئے تھے گھر پر اس کو استعمال نہیں کیا آپ کو واپس کرنے کے اختیار ہے اور اگر آپ دکاندار ہیں تو پھر آپ کو واپس لینا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کو سنا اس کو یاد رکھنے ذہن میں محفظ رکھنے کے توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں